یہ دیجیز زیادہ دیجیز کا دھیان رکھیں گے اچھے اور سستے فنگی سائیڈ کون سے کوئی بھی آپ کو پاس آویلیبل نہیں پھر ایک سرڈیون کی سمیقی لگ بگ سبی پرکار کے فصلوں میں پاورڈری ملڈو کی سمجھے بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے پاورڈری ملڈو روگ کیا ہوتا ہے کیسے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں لائیو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی پہچان آپ کو کیسے کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی اس فصلوں میں کیا نقصان ہوتا ہے کون کون سی فصلوں میں یہ روگ زیادہ آتا ہے اور انڈیا کے ٹوپ ٹین فنگی سائیڈ میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی جن کا ریجلٹ پاورڈری ملڈو کے لئے بہت اچھا ہے بہت ایفیکٹیو فنگی سائیڈ ہیں اور پرائیس میں بھی یہ کوشٹلی نہیں آتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے ٹیکنیکل کے اور کون کون سے مارکٹ میں فنگی سائیڈ ہے دس کے علاوہ بھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بہت شاندار یہ ویڈیو ہونے والا ہے دوستو سردیوں کی سمجھ میں کسی بھی پرکار کی کروپ ہے سب ہی میں پاورڈری ملڈو کی سمجھا ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ آپ جارور دیکھیں نمشکار دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا اورگینک جارنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جارور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طریقے کی نولیج فل جان کریں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو پاورڈری ملڈو روگ ہوتا ہے یہ ایک فنگس چنیت روگ ہے دوستو فنگس ہے یہ ایک طریقے کی جس سے کی پتیوں پر سفید سفید دبے آپ کو دکھائی دیں گے پاورڈر جیسے دبے دکھائی دیں گے اور اس کی سب سے امپورٹنٹ پہچان ہوتی ہے کہ کوئی بھی کروک ہے اس کی پرانی پتیوں میں سب سے پہلے نیچے کی سائیڈ آپ کو یہ دبے دکھائی دیں گے اوپر آپ کو ہلکے ہلکے سے پاورڈر جیسے دبے نہیں دیں گے لیکن پتیوں کو جیسے ہی آپ لٹ کے دیکھو گے شروع آتی انیسیل سٹیج میں آپ کو ان پتیوں کے نیچے کی سائیڈی پاورڈر جیسے دبے دکھائی دیں گے چھوٹے چھوٹے پھر یہ دیرے دیرے اوپتیوں کے اوپر کی طرف اور دیرے دیرے پھر یہ پوری کروک پہ فیل جاتا ہے ایون کی تنے کو بھی کور کر لیتا ہے اس ٹیم پر بھی یہ فیل جاتا ہے فصلوں میں اس کے نقصان کی بات کی جائے تو فوٹو سنتیسیس رک جاتی ہے جسے کی فصل کی بڑوار بلکل ہی رک جاتی ہے یہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن دوستو سب سے اچھی باتی ہے کہ اس ڈیجیز کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوتا ہے صحیح موسم ہوتا ہے اس کے لیے کہ جب تھوڑی شی تھنڈ ہوتی ہے ابھی تھنڈ کے سمائے میں جو بھی فصلے ہیں تھنڈ کے سمائے میں نمی کم ہوتی ہے موسم میں آدرتہ کم ہوتی ہے تو اس سمائے یہ روک بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے اور فٹا فٹی پوری کروپ میں فیل بھی جاتا ہے تو اس سمائے تھنڈ کے سمائے جو بھی کروپ ہیں ان کو جرور آپ تین سے چار دن میں ایک بار سنبھالتے رہے فصلوں کی بات کی جائے کہ کون کونشی فصلوں میں یہ روک سب سے زیادہ آتا ہے تو بیل ورگیے جتنے بھی فصلے ہوتی ہیں جیسے کی کھیرہ ہے کریلا لوکی یا اگیتی آپ نے تربوج کھربوج کی فصل کی ہے تب بھی اس میں بھی یہ روک آتا ہے اس کے ساتھ ہی سرسو گہہوں جو گلاب وگرہ سب بھی پرکار کی فصلوں میں یہ روک آتا ہے لیکن بیل ورگیے فصلوں میں یہ دیجیز زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس روک سے فصلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں تو بچانے کے لیے دوستو سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ ایک تو اگر آپ سپرنگلر سے سچائی کر رہے ہیں اور پانی آپ سپرنگلر سے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹا کم سے کم ایک گھنٹا بھی اگر آپ چلا رہے ہیں تو اس کا ٹیک آپ کی کروپ میں کم دیکھنے کو ملے گا ساتھی کروپ میں پانی دھیان رکھیں گے پانی بہت زیادہ بھی نہیں چلانا ہے نہیں تو پھر اور الگ طریقے کی سمجھیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں لیکن ایک جو نمی ہونی چاہیے وہ پروپر آپ کی کھیت میں جرور ہو اب دوستو کی سب سے بیسٹ اور سب سے اچھے اور سستے فنگی سائیڈ کون سے ہیں اس روگ کو سپیسلی کنٹرول کرنے کے لیے تو سب سے سستہ اور سب سے بیسٹ جو فرسٹ نمبر پہ ہے وہ ہے سلفر لیکن ساودھانی آپ جرور دیان رکھیں گے سلفر اسی پرسنٹ آتا ہے پاوڈر فور میں بھی آتا ہے اور یہ ڈبلیو ڈی جی فور میں بھی آتا ہے گرینول فور میں بھی آتا ہے ان میں سے کسی کا بھی آپ دو سے تین گرام پر لٹر کی حساب سے گول تیار کر کے فصلوں میں سپری کریں گے تو ایک تو یہ سیکنڈری پوشک تتوہ ہوتا ہے سلفر مائٹس کا دیکھنے کو ملے گا تو وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا کونٹیکٹ فنگی سائیڈ ہوتا ہے اس ڈیجیز کو بھی بہت اچھے سے کنٹرول کرتا ہے اور بھی فنگیس چنیت بہت سارے ڈیجیز کو یہ کنٹرول کرتا ہے لیکن اگر فلاورنگ سٹیج ہے تو سلفر کا آپ کو اسپری نہیں کرنا ہے پھر آپ کو لیکویڈ سلفر کا اسپری کرنا چاہیے اس کی ایک اکڑ کے لیے دوستو سلفر جو پاوڈر فور میں آتی ہے اس کی ایک اکڑ کے لیے پرفیکٹ ڈوج ہے چار سو گرام سے چھ سو گرام تک آپ یوج کر سکتے ہیں سبجی ورگیے فصلوں میں دو گرام پر لیٹر سفیسینٹ ہے لیکن باقی فصلوں میں آپ جیسے سرسو اگر ہے ان میں تین گرام بھی آپ یوج کر سکتے ہیں پہلے اگر آپ نے سلفر یوج نہیں کیا ہے تو ہی آپ دو جس کی بڑھا کر کے لیں لیکویڈ سلفر کی بات کی جائے تو دوستو لیکویڈ سلفر بہت ساری کمپنیوں کی ابھی مارکیٹ میں آویلیبل ہے جیسے کی انڈو فل کی شیئر نام سے آتی ہے جو کی سلفر چالیس پرسنٹ ایسی فور میں آتی ہے لیکویڈ سلفر تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں سبجی ورگیے فصلوں میں اگر فلورنگ سٹیج ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سلفر بیس پرسنٹ بھی آتی ہے لیکویڈ فور میں لیکن وہ اتنا جیادہ اچھا ریجلٹ نہیں دیکھنے کو ملے گا جتنا کہ آپ چالیس پرسنٹ یا اسی پرسنٹ نبہ پرسنٹ کا یوز کریں گے تو زیادہ اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے لیکویڈ سلفر آپ دو ایمل سے تین ایمل پر لیٹر کے ساب سے گول تیار کر کے فصلوں میں اسپری کر سکتے ہیں پاورڈری میلٹو کنٹرول کرنے کے لئے تھرڈ فنگی سائیڈ ہے جو کہ بہت ایفیکٹیو ہے اور بہت زیادہ یہ فنگی سائیڈ کو یوز کرتے ہیں کسان وہ ہے سوادین فنگی سائیڈ تیبو کے نا جول دس پرسنٹ اور سلفر پیسٹ پرسنٹ اس میں آتا ہے اس کی دو ج آپ کو لینی ہے دو گرام پر لیٹر کے ساب سے گول تیار کر کے اسپری کرنا ہے ایک اکڑ کے لئے چار سو گرام سے پانسو گرام تک آپ یوز کر سکتے ہیں اور فورت فنگی سائیڈ ہے اساگرو کمپنی کا دو مارک فنگی سائیڈ جس میں ٹیٹرا کوناجول تین پوائنٹ آٹ پرسنٹ آتا ہے سسٹیمک فنگی سائیڈ ہے اس کی دو ج آپ کو لینی ہے ڈیڈ ایمیل سے دو ایمیل پر لیٹر کے ساب سے گول تیار کر کے فصلوں میں اسپری کر سکتے ہیں فپتھ فنگی سائیڈ ہے دوستو لونہ ایکسپیرینس جو کہ بائر کمپنی کا آتا ہے یہ بہت ہی فیکٹری ہے آوڈری ملڈیو کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ڈیجیز کو کنٹرول کرتا ہے سسٹیمک فنگی سائیڈ ہوتا ہے اس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ ہے فلیو پائرم سترہ پونٹ سات پرسنٹ اور اس کے ساتھ ٹیبو کونہ جول بھی سترہ پونٹ سات پرسنٹ ایسے فور میں یہ آتا ہے ایک ایمیل پر لیٹر کی ساب سے گول تیار کر کے فصلوں میں آپ اسپرے کر سکتے ہیں دوستو یہ وہ فنگی سائیڈ میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں جن کا کہ آپ اناج ورگی فصلوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سبجی ورگی فصلوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر فنگی سائیڈ کی کیا ساوڈانی ہے وہ بھی اگر کوئی ساوڈانی ہے تو میں ساتھ میں ڈسکس کر رہی ہوں نیکسٹ ہے میری وون فنگی سائیڈ جو کی باسف کمپنی کا آتا ہے یہ بھی سسٹمیک فنگی سائیڈ ہے ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے فلیکس پائروکسیڈ دھائی سو گرام پر لیٹر اور اس کے ساتھ ہی پائرگلو اسٹروبین دھائی سو گرام پر لیٹر ایسی فورم میں یہ آتا ہے میری وون فنگی سائیڈ کی دوز آپ جرور دھیان رکھیں دوستو اسی ایمیل دو سو لٹر پانی میں مکس کر کے ایک اکڑ کے لیے آپ کو سپری کرنا ہے سو لٹر پانی لے رہے ہیں تو چالیس ایمیل آپ لے لیجیے یعنی کہ ایک ایمیل ڈھائی لٹر پانی میں آپ کو اس کا مکس کر کے سپری کرنا ہوتا ہے نیکسٹ ہے دوستو طاقت فنگی سائیڈ جو کی ٹاٹا کا آتا ہے ٹاٹا ریلیج کمپنی کا یہ آتا ہے جس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے کیپٹان ستر پرسنٹ اور ہیکسا کے نجول پانچ پرسنٹ اور یہ پاوڈر فورم میں آتا ہے اس کی دوز آپ کو لینی ہے دو گرام پر لٹر کے ساب سے گول تیار کرنا ہے اور ایک اکڑ کے لیے چار سو سے پان سو گرام تک آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں پانی دوستو ایک اکڑ کے لیے کم سے کم دو سو لٹر پانی آپ کو یوج کرنا ہی چاہیے نیکسٹ آپ لے سکتے ہیں دوستو الیکسی فنگی سائیڈ الیکسی یا پھر اڈاما کا کسٹوڈیا فنگی سائیڈ ان دونوں میں ٹیکنیکل کنٹینٹ سیم آتا ہے تو ان دونوں میں سے آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں ایجوکسی سٹروبین گیارہ پرسنٹ اور ٹیبو کونہ جول اٹھارہ پوئنٹ تین پرسنٹ ایسی فورم میں یہ آتے ہیں اور اس کی ڈوج آپ کو لینی ہے ایک ایمل پر لٹر کے ساب سے گول تیار کر کے فصلوں میں سپری کرنا ہے اور ایک اکڑ کے لیے دو سو ایمل آپ اس کا یوج کر سکتے ہیں یہ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں دوستو ہیکسا پلس ہیکسا پلس لے سکتے ہیں چمبل فرٹیلائجرز کا آتا ہے یا پھر آپ اسی کا سیم ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے ٹاٹا کا کونٹاف پلس جس میں کی ہیکسا کوناجول پانچ پرسنٹ ایسی فور میں آتا ہے اور اس کی ڈوج آپ کو لینی ہے دو ایمل پر لٹر کے ساب سے گول تیار کر کے فصلوں میں سپری کرنا ہوتا ہے یہ بھی بروڈ سپیکٹرم سسٹمک فنگی سائیڈ ہوتا ہے تو کونٹاف پلس تاٹا کا یا پھر آپ چمبل فرٹیلائجرز کا ہیکسا پلس دونوں میں سے کوئی سا بھی آپ یوج کر سکتے ہیں نیکسٹ فنگی سائیڈ ہے دوستو فائلم فنگی سائیڈ جس میں کی ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے پروپی کوناجول پچیس پرسنٹ ایسی فور میں یہ آتا ہے اسی سیم ٹیکنیکل کنٹینٹ کے اور بھی بہت سارے فنگی سائیڈ آتے ہیں آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سسٹمک فنگی سائیڈ ہوتا ہے اس کی آپ کو پرفیکٹ ڈوج لینی ہے تین ایمیل دس لیٹر پانے میں آپ کو مکس کرنا ہے اور سپری کرنا ہے ایک اکڑ کے لیے آپ ساٹھ ایمیل سے سو ایمیل تک یوج کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ یوج نہ کریں داست میں دوستو ان سب بھی فنگی سائیڈ کی ویسے ساودانی آپ کو جرور دھان رکھنی ہے اگر آپ کومبینیشن میں ان فنگی سائیڈ کو یوج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دوست تھوڑی کم رکھنی ہے اس چیز کا آپ ویسے دھان رکھیں گے دوستو اگر پاورڈری ملڈیو کی سمجھے زیادہ آپ کی کروپ میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ دو فنگی سائیڈ کوئی سے بھی ان میں سے دو فنگی سائیڈ پرچیش کر لیں اور چینج کر کر کے آپ دس یا پندرہ دن کے گیپ سے دو بار سپری اپنی کروپ میں کریں اور اگر آپ شروعاتی سٹیج میں دیکھ پا رہے ہیں تو ایک سپری سے آپ کوئی بھی کوئی بھی کوئی ہے تو آپ کمینٹ کر سکتے ہیں جانکاری اچھ لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ کسان دوست تک شیئر جارور کریں دھنی وان